جمعوں میں لوسی کے پاس تینار جوان کا ویڈیو وارل ہونے کے بعد بی ایس ایف سے لے کر سرکار تک حرکت میں آگئی بی ایس ایف کے جوان تیج بہدور یادب نے ایک خراب راشن کو لے کر افسروں پر آروپ لگایا تھا اب بی ایس ایف نے کہا ہے کہ جوانوں کے لیے راشن کی کوئی کمی نہیں ہے بی ایس ایف نے تیج بہدور کے سروس ریکارڈ کو لے کر بھی سوال اٹھائے ہیں بی ایس ایف کا کہنا ہے کہ تیج بہدور پر اپنے ورشت افسروں سے مارپیٹ تک کیا روپ لگ چکے ہیں بی ایس ایف نے کہا ہے کہ جانت جاری ہے اور اگلے پانچ سے چھے دنوں میں بی ایس ایف میں کھانے کو لے کر کی گئی شکایت کی ریپورٹ آ جائے گی اور اگر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو اس پر سخت ایکشن لیا جائے گا یہ ہمارے لیے بڑا سنسٹیو میٹر ہے کہ اس طرح کی بات سامنے آئی ہے اور اس انکواری ہو جانے کے بعد میں جو بھی مددے سامنے آتے ہیں اس کے مطابق جو ہے اگلی کاروائی کی جائے گی پورے ماملے پر بی ایس ایف سے ریپورٹ مانگی ہے بی ایس ایف جوان تیج بہادر یادب نے فیس بک پر ویڈیو شیئر کر اپنے ورشت ادھکاریوں پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں تیج بہادر کا آروپ ہے کہ سرکار کی طرف سے بھیجا جانے والا راشن ان کے ورشت ادھکاری بازاروں میں بیج دیتے ہیں اور جوانوں کو کچھ نہیں ملتا تیج بہادر نے ویڈیو میں بتایا کہ انہیں ملنے والا بھوجن بہت خراب ہوتا ہے اور کئی بار جوان بھوکے سو جاتے ہیں گریمند والے کو بھیجی ریپورٹ میں بی ایس ایف کے افسروں نے تیج بہادر پر پہلے بھی کئی بار ڈسپلنٹ ہونے کا آروپ لگایا بی ایس ایف کے جوان نے بھلے ہی ادھکاریوں پر بھوکا رکھنے کا آروپ لگایا ہو لیکن اس سب کے بیچ جمہو کشپیر سے جوانوں کی جابانسی کی خبر آئی ہے باندیپورا میں سرکشابلوں نے انکاؤنٹر کے دوران ایک آتنکی کو ٹھیک کر دیا باندیپورا کے حجن علاقے میں آتنکیوں کے شیپے ہونی کی جانکاری ملنے کے بعد سینا نے آپریشن شروع کیا خود کو گھرتا دیکھ آتنکیوں نے فائرنگ شروع کر دی جوابی کارروائی میں جوانوں نے آتنکی کو مار گر آیا مارے گئے آتنکی کے پاس سے بھاری تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود برامت کیا گیا ہے آتنکیوں کے اور سے ہوئی فائرنگ میں سینا کے ایک جوان بھی خائل ہوا ہے علاقے میں کچھ اور آتنکیوں کے چھپے ہونی کے آشنکہ کے چلتے سرکشا بلو نے پورے علاقے کو گھیڑ لیا ہے اور سرچ آپریشن جاری ہے رکشا وششنگیوں نے باندیپورا علاقے کو بہت سمبیدن شیل بتاتے ہوئے ایسی جگہوں پر وشش دھیان دیے جانی کی ضرورت بتائی ہے اس علاقے میں آج سے پندرہ بیس پچھت سال سے یہ علاقہ ضبردہ سنسٹیو ہے کیونکہ اس کی مہت کو دیکھ کر اس لیے پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کی لائن آف کمیونکیشن جو ہے اس کو ہر پرکار سے برباد کیا جائے 21 دسمبر 2016 تک جمہو کشمین میں آتنگباد سے جڑی 216 واردات درج کی گئی 19 دسمبر تک کے ریکارڈ کے مطابق آتنکی واردات کے دوران سرکشا ولو نے 150 آتنکیوں کو مار گرائیا اس دوران سرکشا ولو کے 80 جوانوں نے دیش کے لیے سروچ بلیدان دیا کل بھی آتنکیوں نے جمہو کشمیر کا خرور میں جی آری ایف یعنی جنرل ریزرو انجینئر فورس کی کیمپ پر حملہ کیا تھا جس میں تین مزدور مارے گئے تھے آج مولاہم سنگھ یادف سے ملاقات کے بعد اکھلیش یادف نے پارٹی کارکر تاؤں سے کہا ہے اکھلیش نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد چناب پرچار کے لیے نکلیں گے اور سبھاؤں کی تاریخ تیہ کریں گے سماجوادی بارٹی کے ادھیاکش مولاہم سنگھ یادف اور یوپی کے سی ایم اکھلیش یادف کے بیچ قریب دو گھنٹے تک بیٹھک چلی لیکن بیٹھک میں صلح کا کوئی فرمولا تیہ نہیں ہو پایا لیکن سماجوادی بارٹی کے نیتاؤں کو ابھی سائیکل چناب چندھ کے ساتھ کی چناب لڑے جانے کی امید ہے ہم چاہوں گا کہ نیتا جی اکھلیش کو ان کی پان سال کے امتحان کو باس کرنے دیں ستروں کے مطابق اکھلیش یادف کے ساتھ بیٹھک کے بعد مولاہم سنگھ نے تین بار امر سنگھ سے فون پر بات کی مولاہم سنگھ نے ایک بار شپالی یادف سے بھی بات کی امر سنگھ اور شپال سے بات کرنے کے بعد مولاہم سنگھ نے ایک بار فیر اکھلیش یادف کو فون کیا لیکن پوری قوایت کے باوجود پارٹی میں صلح کے کوئی سنکیت نہیں دکھائی دی ستروں کے مطابق بیٹھک کے دوران مولاہم سنگھ یادف نے اکھلیش یادف کو اپنے سنگھرش کی کہانی سنائی اور سائیکل چناب چندھ بچانے کی اپیل دی نوٹ بندی کے بعد بینکوں میں جمع کی گئی رقم سے جڑے چوہانے والے آنکھڑے سامنے آ رہے ہیں سرکار کی اور سے جاری آنکھڑوں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نوٹ بندی کے دوران اگوشیت آئی کے تین سے چار لاکھ کروڑ روپے بینکوں میں جمع کی گئے ہیں اس دوران ساٹھ لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس میں دو دو لاکھ روپے سے زیادہ کیش جمع کیا گیا آئیکر ویبھاگ ان خاتوں کی جانچ میں جھوٹا ہے سرکار اس طرح کے آنکھڑے جاری کر نوٹ بندی کو سفل بتانے میں جھوٹی ہے تو دوسری اور تی ایم سی نے آج نوٹ بندی کے خلاف تیش کے علاگلہ حصوں میں پردرشن کیا تی ایم سی نے نوٹ بندی کے خلاف تین دن کے پردرشن کی گھوشنا کی ہے دلی کولکاتا اور بھفنیشور میں تی ایم سی کے کارکرطاؤں نے پردرشن کیا اور نوٹ بندی کو فلاپ شو قرار دیا ساتھی بینک خاتوں سے نکاسی پر لگے پرتیبند بھی ہٹائے جانے کی مانگ کی سرکار کی اور سے جاری آنکھڑوں کے مطابق نوٹ بندی کے دوران لون ریپیمنٹ کے لیے بینکوں میں سی ہزار کروڑ کیش جمع کیا گیا بند پڑے اکاؤنٹس میں نوٹ بندی کے دوران پچیس ہزار کروڑ روپے جمع کیے گئے کوپریٹیو بینکوں کے اکاؤنٹس میں نوٹ بندی کے دوران سولہ ہزار کروڑ سے زیادہ رقم جمع کی گئے نورت ایسٹ کے راجیوں میں نوٹ بندی کے بعد دس ہزار کروڑ سے زیادہ کیش جمع کیا گیا سو مارکو ویتمنٹری آرون جیٹلی نے نوٹ بندی کے دوران الگ الگ طرح کے ٹیکس وصولی میں بھاری بڑھوٹری کا دعویٰ کیا تھا پی اے موڈی نے آج آٹھوے وائبرنٹ گجرات شکھر سمیلن کا اود ختم کیا گاندھی نگر میں اوجید وائبرنٹ گجرات سمیٹ میں سو سے زیادہ دیشوں کے پرتینتی شامل ہو رہے ہیں سمیلن کی شروعات سے پہلے پی اے موڈی نے الگ الگ دیشوں سے پہنچے نیتاؤں سے ملاقات کی اس دوران روانڈا سمیت کچھ دیشوں کے ساتھ اہم سمجھوتوں پر بھی سہمتی بنی وائبرنٹ گجرات نے ایک سب سے ادھیک اپنا پراب بنایا ہے اور پورے وشو کے نیویشک دیکھتے ہیں کہ بھارت میں ایک استھان پر جہاں سرکار کے پرتینتی پی اے موڈی نے گجرات کا مکھی منتری رہنے کے دوران وائبرنٹ گجرات سمیٹ کی شروعات کی تھی گجرات سرکار نے سمیٹ کے دوران تیس لاکھ کروڑ روپے کے نیویشکا لکش تائی کیا ہے سمیٹ میں ایک سو دس دیشوں کے چھ ہزار سے زیادہ پرتینتی شامل ہوں گے اس دوران اکیس ہزار سے زیادہ سمجھوتوں پر ہستاکشر ہونے کی امید ہے وائبرنٹ سمیٹ کو بارہ اور تیرہ جنوری کو عام لوگوں کے لیے کھولا جائے گا چار دن تک چلنے والے وائبرنٹ گجرات سمیلن کے ادھگاڈن سے پہلے آدھ صبح پی اے موڈی نے اپنی ماں سے ملاقات کا عاشق بار لیا صفائی کرمچاریوں کی ہرطال کی وجہ سے کھوڑا کھوڑا ہو گئی ہے دلی اب انجیٹی نے دلی سرکار اور صفائی کرمچار یونین کو کل طلب کیا ہے ایسٹ دلی ایم سیڈی کے صفائی کرمچاریوں کی ہرطال جاری ہے آج صفائی کرمچاریوں کی ہرطال کا پانچوہ دن ہے کئی علاقے کھوڑے کی ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں آپ دیکھیں اس وقت ہم لوگ مییور بیہار علاقے میں ہیں اور کھوڑا جو ہے یہاں پر ابھی بھی سڑکوں پر ایسے ہی پڑا ہوا ہے ہم لوگوں سے یہاں پر بات کرتے ہیں اتنی راہ کھوڑا کتنی دکھت ہو رہی ہے بہت زیادہ سب دھیر لگے ہیں جگہ جگہ دو تین دن سے کوئی نہیں اٹھا رہا کہہ رہے ہیں اٹھ رہا اٹھ رہا اٹھ رہا کہی رہا نہیں بہت پریشانی ہے کھوڑا سے صفائی کرمچاریوں نے ترلوکپوری کے ویدھائیگ راجو دھینگان کے گھر کے باہر کھوڑا فیک پردرشن کیا صفائی کرمچاری بقائے ویتن کی مانگ کو لے کر ہرطال پر ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بیس ہزار کرمچاریوں میں پچاس فیزدی نے ہرطال واپس لے لی ہے لیکن ایم سیڈی سوچتا کرمچاری یونین ابھی بھی ہرطال پر جمعے ہیں اب نورت ڈلی ایم سیڈی کی پندرہ یونین بھی آج سے ہرطال پر ہے نورت ایم سیڈی کے صفائی کرمچاری ٹیچر مالی بیلدار انجینئر ہرطال پر ہیں نورت ایم سیڈی کے ڈاکٹروں نے بھی ہرطال پر جانے کی جتاب نہیں دی ہے ہرطال کی وجہ سے پوروی دلی میں دس ہزار ٹن سے زیادہ کورا اکٹھا ہو گیا ہے اور آپ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ ہرطال جلد خط نہیں ہوئی تو کورے کے ڈھیر کی وجہ سے کئی بیماریاں پھیل سکتی ہیں کورے سے اٹھنے والی بدبو سے سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے کورے کے وجہ سے مچھروں سے ہونے والی بیماریوں کے پھیلنے کا بھی ڈر ہے ساف سفائی نہیں ہونے کی وجہ سے پانی پردوشی تو سکتا ہے اور ٹائف وائل اور ڈائریا جیسی بیماری ہو سکتی ہے بیماری سے بچنے کے لیے اپنے گھر اور آس پاس کے علاقے کو صاف رکھیں دلی سسٹے گازیباد میں دو منزلہ عمارت گرنے سے پانچ لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی حادثہ گازیباد کے لونی علاقے میں راحت انکلیو کا ہے بیتی رات دو منزلہ مکان بھر بھرا کر ڈہ گیا حادثے کے وقت عمارت میں رہ رہا پریوار گہری نیند میں سویا تھا ملوے میں دبنے سے دو بہنوں اور ان کے تین بچوں کی موقع پر موت ہو گئی حادثی کی جانکاری ملنے پر پریشاسن کی ٹیم موقع پر پہنچی اور ملوے میں دبنے مکان مالی کمران اور اس کے بچوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا یہ کچھ پانیوں کے بھی سمسطے ہیں دیوال نہیں ہیں اس سائر میں کھالی پڑھا ہوا ہے ادھر بھی کھالی پڑھا ہوا ہے اور جنے لے لے کے ڈال لگتے ہیں انہوں نے بنائے رکھتے اور یہاں جو پانی آتا رہتا ہے اس دیوالیں جو مطلب پھڑ گئی نئی مطلب ہم گھر میں تھے اور جیسے ہم باہر کو نکلے تو ایک دم سے نیچے جیسے سلا بھی تھی نہیں ہے تو وہ دیوال نیچے کو بیٹھتی چلی گئی اور پھر مطلب اوپر کا سارا ڈھیر ہو گئے نیچے اندر جو مہمان تھے جو رہنے والے تھے وہ سارے کے سارے اندر ضب گئے شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کہ تیس سال پرانا ہونے کی وجہ سے مکان میں کافی درارے پڑ چکی تھی آئے دن دیش پھر سے امارت گرنے کی گھتنائیں سامنے آتی ہیں ایسے میں آپ کو حادثے سے بچنے کے لیے کچھ ضروری باتوں کو دھیان میں ضرور رکھنا چاہیے مکان بنانے کے دورہ ناشنل بیلڈنگ کو 2005 کا پالن ضروری ہے امارت میں فائر الارم سسٹم ضرور ہونا چاہیے مکان میں آگ بجھانے کے اپکرن ہونے چاہیے امارت میں سیڑھیوں کی چوڑائی کم سے کم دو میٹر ہونی چاہیے ہر فلور پر فائر ایگزٹ پلان ہونا چاہیے اور ہر فلور پر باہر جانے کی راستے کی جانکاری ساف لکھی ہونا چاہیے امارت سے نکلنے کا راستہ کم سے کم دوری پر ہونا چاہیے 35 گڑھ کے کوربہ میں کچھ شکشکوں نے اپنی مستی کے لیے سٹوڈنس کی جاندہ اوپر لگا تھی کوربہ کے ایک سرکاری سکول کے قریب 150 بچوں کو پکنک پڑھ لے جائے گیا ایک چھوٹے سی ٹرک میں ان بچوں کو ٹھونس ٹھونس کر بھر کر 40 کلومیٹر دور لے جائے گیا پکنک کی جگہ پر پہنچتے ہی بچوں کو چھوڑ کر ٹیچر شراب پینے اور نونویج کھانے میں لگ گئے جس ٹرک میں بچے پکنک کے لے گئے تھے اس کے ڈرائیور نے بھی خوب شراب پی پکنک سے لڑتے سمیں نشے میں ڈوبا ڈرائیور ہی ٹرک چلا رہا تھا یہ حال تب ہے جب راجے میں ہوئے حادثوں کے وجہ سے کئی بچے جانگوا چکے ہیں آپ کے بچے بھی اگر سکول جاتے ہیں تو انہیں پکنک پر بھیجنے سے پہلے کچھ باتوں کا خیال ضرور رکھیں سکول کی طرف سے جو گاڑی پکنک پر جا رہی ہے وہ صحیح کنڈیشن ہے یا نہیں اس کا دھیان رکھیں کیا سکول کی طرف سے بچوں کی سرکشہ کا پورا انتظام کیا گیا ہے کیا پکنک کے لیے سمبندت ادھکاریوں سے اینو سی لیا گیا ہے بچوں کو بتائیں کی کیا کریں اور کیا نہ کریں بھارٹی اولمپک سانگ یعنی آئی او اے نے سریش کلماری اور ابھی چھوٹالا کو لائف ٹائم پرسیڈنٹ بنائے جانے والے فیصلے پر یو ٹرن لے لیا ہے ماملے پر ویواد بڑھنے کے بعد آئی او اے نے یہ فیصلہ لیا ہے آئی او کے پرسیڈنٹ این رام چندرن نے صفائی دی ہے کہ چننے میں ای جی ایم کے دوران کلماری اور چھوٹالا کو لائف ٹائم پرسیڈنٹ بنانے کا کوئی پرسطاب نہیں تھا لیکن کشتی مہا سنگ کے ادھیاکش ریج بھوشن سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکار کے دباو کے بعد آئی او اے نے یہ فیصلہ واپس لیا ہے کسی جوائنٹ سیکریٹری نے یہ پرسطاو رکھا تھا کہ ان لوگوں کو آجیمن ادھاکش بنایا جائے اور آئی او کے پرسیڈنٹ نے سویکار بھی کیا تھا انڈین اولوپنگ ایسوسیشن نے اپنی گلتی کو صدار لیا ہے یہ دیکھ کر مجھے سنتوشتی ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات ہمارا کام آئی او اے سے یا فیڈریشن سے ٹکرانا نہیں ہے ہمارے سپورٹس منسٹری کا کام سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے 28 دسمبر کو چننے میں آئی او اے کے ایجیم میں برشتاچار کے آروپوں میں گھرے کلماری اور چوٹالوں کو 150 لوگوں کی صرف سمدھی سے لائف ٹیم پریزیڈنٹ چنا گیا تھا سوریش کلماری 1996 سے 2011 تک آئی او اے کے ادھاکش رہے 2010 کومن ویل کیمز کے آئوجن میں گھوٹالے کے آروپوں کے چلتے انہیں 10 مہینے جیل رہنا پڑا تھا ابھے چوٹالہ 2012 سے فرونی 2014 تک آئی او اے کے ادھاکش رہے برشتاچار اور اپرادھک معاملوں کے چلتے انتراشتی اولمپک سنگ نے ان کے چناپ کو رد کر دیا تھا کالیفونیا میں آئے بھیشن توفان نے امریکہ کا سرنگ والے مشہور پیڑ کو زمی دوست کر دیا زمین پر گرے اس پیڑ پر بنی سرنگ سے ہو کر رویوار صبح تک کئی لوگ گچھ لیکن توفان کے ساتھ آئی بارش کی مار کے سامنے یہ پرانا پیڑ بیبس ہو گیا اور زمین پر آگرہ 137 سال پہلے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑے اس پیڑ کے بیچوں بیچ سرنگ بنائی گئی تھی سرنگ سے ہو کر روزانہ ہزاروں کار گجرتی تھی یہ پیڑ لمبے عرصے سے پرٹکوں اور امریکہ کے لوگوں کے لیے آکرشن کا کیندر تھا ورش 1880 میں پیڑ کے نیچلے حصے میں سرنگ بنائی گئی تھی پیڑ پر بنی سرنگ میں ورش 1800 سے پرانی کلا کرتیاں بھی بنائی گئی تھی یو ایس نیشنل پارک سرویس کے مطابق پیڑ 3000 سے زیادہ سال پرانا تھا دنیا کے سب سے بڑے پیڑوں میں شمار یہ پیڑ رویوار کو امریکی سمیں کے مطابق دو پہل دو بجے زمین دوز ہو گیا کالیفورنیا میں پسلے دنوں بھاری بارش اور توفان کی وجہ سے کئی لاکھوں میں بار جیسے حالات بن گئے جس میں سیکڑوں پیڑ اکھڑ گئے اور ابھی کے لیے فیلال فاسٹ انفیکٹس میں اتنا ہی آپ سے اگلی ملاقہ شام ساتھ پجو